اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت موجود ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے راہنما موجود ہیں وکلا کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے شاندانہ گلزار سائبہ مارس ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میم آج کا پروٹیسٹ کیسا رہا کتنی رکاوٹیں آپ لوگوں نے آپ پر برداشت کی اور ان کو عبور کرتے ہوئی یہاں پر پہنچیں آپ شکریہ جی کل رات جو ہم نے باتیں سنائی تھی رانہ سانہ صاحب کو ان کو پہنچ گئی ہیں اور بہت ہی پورا من تھا باپ ڈوائر بہت تھی پولیس کی نفری تھی کہ ایسی کون سے قیامت تھی چالیس پچاس ہے میں نے ازاہ جاتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں بٹ اللہ کا شکر برکل ٹھیکٹا کا ہم نے اپنے میسج پہنچا دیا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر تنخواہ عوام کی لیتے ہیں کام پیڈی کرتے ہیں ایسے نہیں چلے گا یاد رکھیں جب اللہ کا خوف ہو پھر اس کا سامنے ایک سچا اس کا ایک مسلمان کھڑا ہو ایک سچا لیڈر کھڑا ہو تو پھر خوف تو ہوگا پھر پچاس بھی ان کو پانچ لاکھ لگتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت ناہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے حکومت نے فیصلہ کر لیا گزاشتہ روز کے ان کے خلاف ہم ریفرنس لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے آرٹیکل باستر سکٹی تھری کے تحت دیکھیں جو وزیراعظم خود سولہ روپے کا ایک اس پہ کیس ہو چوڑ ڈاکو نہیں کہوں گی لیکن اس پہ کیس ہو وہ یہ بات کرتا ہے تو ان سے ذرا اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے ٹھیک ہے دوسرا چیف الیکشن کمیشنر ماشاءاللہ کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں ان کو تو ریٹن سکرپٹ آ جاتی ہے وزیراکر کانونی کھول کے دیکھ لیتے کہ کہاں لکھا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو اجازت ہے کہ وہ آرڈر دیں پارلیمان کو اور کابینہ کو کہ اب خان پہ کیس کرے کس کھاتے ہوئے انہیں تو ہمیشہ کاؤز ابھی نوٹس ایشو کیا تھا ہم نے اس کا جواب دینا ہے ہم نے اپیل میں جانا ہے تو کہتا ہے کہ خان صاحب نے فارم وان میں جھوٹ بولا تھا سر جی اگر میں آپ کو کیس کی ایک چھوٹی سی بات نکال کے بتا دوں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب لکھتے ہیں اس میں ججمنٹ میں کہ عارف نکوی صاحب اب راج گروپ والے دو ہزار بارہ میں انہوں نے خان صاحب کو پی ٹی آئے کے لئے پارٹی نکل پیسے دی تھے جب حکومت میں نہیں تھے دو ہزار اٹھارہ میں اس پہ چوری کا کیس ہوا ہے یا فراڈ کا تو چنانچہ خان صاحب کو دو ہزار بارہ میں پتا تھا کہ دو ہزار اٹھارے میں چوری کرے گا تو معذرت کے ساتھ پھر آپ ایسے کریں تھوڑا اخبار بھی کھول لیں دو ہزار نو میں زرداری صاحب نے اس عارف نکوی کو پکڑا دی کہ کراچی الیکٹرک کمپنی سلائے سپلائی کمپنی جو ان کو کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا اور ساتھ میں دو سو نوے عرب روپے دیئے اسی عارف نکوی نے نواز شہواز شریف کو بیس ملین ڈالر دیئے تو سر دیکھی یا ان کے حق میں بھی چورے یا ہمارے حق میں بھی چورے ان کے حق میں پیغمبر ہے تو ہمارے حق میں بھی پیغمبر ہے چیف الیکشن کمیشنر کوئی سکرپٹ کون لکھے دیتا ہے یہ نہیں سمجھ آتی آچہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پی ڈی ایم اس وقت کافی ایکٹیو ہو چکے جلسوں کا اعلان بھی کر چکے ہیں بڑے بڑے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گے اور اگر سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا پھر آپ کی نیکس پلائے سٹریڈی ہوگی جانگیر صاحب رائی مجھے آپ یہ بتائیں پی ڈی ایم حکومت ہے کیا ہم حکومت ہے پرٹیسٹ کون کرتا ہے اپوزشن کرتی ہے نا اپوزشن تو ہم ہے تو یہ کہہ کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی الیکشن ہارے ہاتھ دھردے کی داند لکھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے صاف ستھا الیکشن کیا پنجاب اسیملی میں پہنچے وہ ڈراما وہ خط آ گیا وہ جی جو بندے کی کسی کو سمجھ نہیں آرہی وہ انہوں نے ماشاءاللہ پبلش کر دیا وہ سپریم کورٹ میں ڈیفیٹ ہوا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہمارے حکم آیا ہے ہمارے خلاف آیا ہے ہم نے ایکسپٹ کیا جب جانگیر ترین پی ٹی آئی میں تھا تو تب بھی ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا تھا اس وقت کہا جا رہا ہے آج نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اکتالیس گھنٹوں کے اندر اندر سپریم کورٹ میں جائے امران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کی جائے اور انہوں نے سترہ اگستہ کے لیے الٹی میٹم بھی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کیونکہ سختی سے ان سے نمٹا جائے اور وہ خود بھی آنے کی تیاری کر رہے ہیں کس طریقے سے چیلنجنگ معاملات ہو سکتے آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے اسمبلی موتل کر دی ماشاءاللہ نام اور بہانہ حضرت علی رضی اللہ علیہ ان کے شہدہ ہمارے جو حسن حسین ان کا نام لی اور بھاگ گئے سارے بھئی ایک ایمینے آتا ایک منسٹر آتا آپ کی تو حکومت ہے ڈرتے کائے کوئے کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے کوئی اس وقت ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ خان پاکستان کا نہیں عالم اسلام کا لیڈر ہے انہوں نے جو کرنا ہے کر لے یہ موومنٹ کی